جو ایگو ہوتی ہے اور جو پیشنس کی کمی ہوتی ہے یہ بہت بڑے کارال ہیں انسان کی ہیپینس کو دور لے جانے کے لیے انسان کو ایگو برباد کر دیتی ہے میں سوچتا ہوں کس بات کی ایگو ہزبین وائف میں بردر سسٹر میں باپ بیٹے میں آپس میں کئی بار ٹکراب اس ایگو کی وجہ سے ہوتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایگو میں رہ کے ملتا کیا ہے ملے گا کا سوچو اس بات کو پہلے اگر تو اس سے فائدہ ملتا ہو then you should be full of ego there is no problem آپ کس دن کاغر سپین پھر بیٹھ کے لکھو جب سے میں وائف سے نہیں بول رہا ہوں یا پتا جی میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں یا دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں جب سے تب سے لگا تک مجھے کتنے فائدے ہوئے ہیں اور کتنے نقصان ہوئے ہیں ایک بار لکھ کے دیکھو آپ دیکھو فائدہ تو ایک بھی نہیں ملا ہے نقصان ہی نقصان ملے ہوں گے آپ کو تو پھر نقصان کیوں کر رہے ہو یہ بھی مجھے بتا دو جب کبھی آپ کسی ویکتی سے رشت ہوتے ہیں ego ہوتے ہیں یہ آپ کا کہنا نہیں مانا جاتا ہے اب اس سے بہار کیسے نکلیں جیون میں سب سے بڑا طریقہ ہے شانتی کا surrender اپنے آپ کو نیوہ کر دیجئے تو پرابلم سور ہو جائے گی ہمارے یہ کہا بات ہے جھکے کو نہیں دکھا جو جھک گیا اس کو کوئی دھکا نہیں دیتا وہ تو پہلے ہی جھک گیا اس کو کیا دھکے دو گے تو آپ definitely اس کو گلے لگائیں گے جو جھک جاتا ہے جھکنا ایک بڑھاپن کی نشانی ہے کمزوری کی نہیں ہے اگر آپ نے شانتی پور وقت کو exist کرنا ہے آپ اس میں گھر میں اکٹھے رہنا ہے اور شانتی سے رہنا ہے اور جب کبھی من مٹاو آ جائے یا ایک دن بات نہیں کری دو دن بات نہیں کری تو میں چاہتا ہوں اس سمیں آپ بیٹھ کے وہ لمحے یاد کرو جو پاسٹ میں آپ نے بڑے پیار اور خوشی سے بتائے تھے جیسے وہ لمحے آپ کو پڑھانے یاد آئیں گے تو پھر آپ سوچو گے یار جس آدمی کو میں نے اتنا پیار کیا اسی کو دکھی کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں وہ خیال آتے ہی آپ اس کو ڈیفینٹلی سوری بولیں گے سرنڈر کریں گے اور معاملہ وہی نہیں پڑ جائے گا چوبیس گھنٹے سے زیادہ ایک رات سے زیادہ ایگو آگے نہیں بڑھنی چاہیے کسی قیمت پر میں نہیں بڑھنی چاہیے اس سے پریوار کا فیملی کا لوگوں کا دماغ اور خراب ہوتا جائے گا جتنا اس کو لمبا stretch کرو گے اتنا ہی پویزن بھرتی جلی جائے گی ایگو سکریٹس پویزن droplets why do you want to have poison droplet in your body what is the benefit the person to whom you are showing ego he is also very close to you why do you do کسی ٹائم آپ نے ان کو بہت پیار بھی کیا ہے تو پیار میں تو صرف sacrifice ہوتا ہے قربانی ہوتا ہے revenge لینا تو ہوتا ہی نہیں تو پھر نرازگی کس بات کی ہے اگر وہ نراز ہے تو آپ soft ہو جائیے آپ sorry بول دیجئے لکھ کے بول دیجئے بول کے بول دیجئے تقریف کہاں ہیں نقصان کہاں مجھے بتاتا ہے کوئی نقصان میں کہنے کو تیار ہوں نقصان ہے ہی نہیں جبکی ایگو کو رکھنے کے اندر نقصان ہی نقصان ہے تو whenever you find the problem of ego think of the best time you pass together اور جب وہ best time کے film آپ کے سامنے گزرے گی آپ کو سوچا رہے ہیں یہ ہی وہی دوست ہے اسی کو تنگ کر رہا ہوں یہ تو میرا اپنا ہے کیوں کر رہا ہوں ایسے کیا مل رہا ہے مجھے اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا کر کے آپ اسے دکھی کرتے ہیں ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا آپ بھی اتنے ہی دکھی ہو رہے ہیں جتنا وہ دکھی ہو رہا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو کیوں دکھی ہو رہے ہو اس لیے ہو رہے ہو ایک سوری ہی تو بولنا ہے ہاتھ پکڑ کے پیار ہی تو کر دینا ہے کیا گھستہ ہے اس میں مجھے بتائیے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں لیکن implement نہیں کرتے